اس رب نے اپنے محبوب کو محراج کرائی اس رب نے شان والے رب نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان اللہذی اثرات عبدہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقفاء ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر جلوہ فرما زی وقار علماء اہل سنت محفل پاک متشریف فرما جملہ سامین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا بڑا مجمع ہے اتنی بڑی تعداد میں دیوانیں بیٹھے ہیں اور پھر بھی سلام کا جواب چند احباب نے دیا اور کچھ لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا حضور کا فرمان ہے سلام کو عام کرو سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے میں سنت ادا کر رہا ہوں آپ واجب پہ عمل کرو حضور کا فرمان سلام عام کرو مومن کی پہچان شاعر اس کی شناخت اس کا تشخص اس کا وجود حضور کی سنتوں سے سلامت رہتا ہے زندہ رہتا ہے میں پھر آپ کو سلام کر رہا ہوں اور یاد رہے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں سلام کر رہا ہوں جواب دیجئے گا السلام علیکم پریشان تو نہیں ہے آپ لوگ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے عملہ باری کے اندر مگر اور مزہ دوبالہ ہو جائے گا اگر آپ پر سکون ہو کر اور قائدے کے ساتھ جلسے کو سنیں گے سنیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ اجازت کے طور پر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فی السماوات السبع والأرضی لا دراد کشتی آہا مدد کن یا معین الدین چشتی آمین آمین قادریم نعرے یا غوثِ آزم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا انتہائی ادب احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر پوری طاقت اور پوری امانداری کے ساتھ باوازِ بلند درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم الشان آج کا یہ جلاس اور کامیاب اور الحمدللہ مقبول کامیاب اس لیے کہ آج کے اس جلسے میں ہندوستان کی نقابت جلسوں کی نقابت کے میار کو عالی درجوں تک پہنچانے والا بہترین نقیب نقیبِ علی سنت جنابِ کفیل امبر صاحب موجود ہیں وہ آج کے جلسے کی نظامت کر رہے ہیں ہندوستان کا ایک بہترین لب و لہجہ خوبصورت آواز ترنم کا بادشاہ محترم محتشم جنابِ شاہنواز حسان صاحب جن کے آپ نے ناتیا کلام سمات کیے آج کے جلسے میں بہترین خطاب آپ سنیں گے غازیِ ملت شہنشاہِ خطابت حضرتِ علامہ مفتی غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ سے مجھ جیسا جاہل بھی اس جلسے میں موجود ہے لیکن مقبول اس جلسے کو میں نے اس لیے کہا کہ اس جلسے میں آج مصطفیٰ کا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے آئے 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 اولادِ غوثِ آزم خطیبِ ہندوستان اولادِ علی حضرتِ علامہ سید شباحت حسین صاحب قبلہ بہت جلد ممبرِ نور پر تشریف فرما ہو جائیں گے اور جہاں پر حضور کے شہزادوں کی آمد ہو جائے یقیناً وہ محفلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں میں چاہتا ہوں تمہید میں وقت ضائع نہ کروں کم وقت میں اپنی نوکری تمام کروں آپ ذرا سجڑ جائیں محبت کے ساتھ سنیں ایک مطلع پیش کرتا ہوں نہ تپاک کا اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں دو تین شیر اس کے ساتھ پڑھوں گا آپ ذرا سنیں اور محبت کے ساتھ میں اپنی بیداری کا اور وفاداری کا دونوں کا مظاہرہ کریں گے ایک مرتبہ سارا مجمع آگے سے پیچھے تک حضور کے نام پر اپنے ہاتھ اٹھائے پرچم بنائے اور اپنے ہاتھوں کو گواہ بنا کر اللہ کی پاکی کا اعلان کرے پھر کہیں سبحان اللہ ہر شخص زور سے اگر دیرے دیرے بھی بولے تب بہت آواز ہو جائے گی آپ کی اتنا بڑا مجمع ہے لیکن زور سے بولے تو پھر تو آپ کی آواز یہ پورے علاقے میں گون جائے گی پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ پڑوس والی کی جیب میں رکھائے نہ تو اسے نکالنا پڑ جاتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھانے کا فائدہ بڑا ہے میں آپ کو سنا دوں قرآن سنیں گے قرآن چلئے میں ہاتھ اٹھانے سے بات کو شروع کرتا ہوں اللہ کا قرآن سنتا ہوں علماء اکرام دعا نے اللہ کا قرآن سنیں محبت سے پھر کہیں سبحان اللہ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزلو لا یزال قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر فرمایا اليوم نختم على افواہهم وتکلمنا ایدی پروردگار عالم کا قرآن کہتا لوگو وہ وقت بھی آنے والا ہے روز محشر زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے آج تو میراج مصطفیٰ کانفرنس میں اس عظیم الشان جلسے میں آنے والے نبی کے تمام آشقوں ذرا دل لگاؤ ذہن قریب کرو یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہ ہاتھ اللہ کے حضور گواہی دیں گے اگر ان ہاتھوں سے شراب تو جام اٹھاؤ یہ ہاتھ کیا دیں گے اللہ شرابیں پیا کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی غریب کو مارا ہے اگر ظلم کیا ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ مظلوموں پر ظلم کیا کرتا تھا غریبوں کو مارا کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے برے کام کیے چوریاں کی ہاتھ گواہی دیں گے مولا چوریاں کرتا تھا یاد رکھنا ان ہاتھوں سے اگر اپنے گناہ کے کام کیے ہاتھ گواہی دیں گے لیکن آج کے جلسے میں یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کے نام کو پکارنا اللہ کے محبوب کو پکارنا میرا وجدان کہتا ہے کل مدان میں شرم یہ ہاتھ جب اللہ کے روبرے ہوں گے اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا کیا اس نے یہ ہاتھ پہ دیں گے مولا یہ گناہگار تو ضرور تھا لیکن جب بھی یہ تیرے ذکر کی محفل میں آیا تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آیا اے ترورددار یہ ذکر کی محفل میں آیا ذکر سنتا رہا مچلتا رہا پھر اس نے ہاتھ اٹھائے ان ہاتھوں کو گباب لیا پھر اس نے تری پاکی کا اعلام کیا ہو سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کا اٹھا گے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہاتھ جب گواہی دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور جب رب کی رحمت کا دریہ جوش پہ آتا ہے نا تو پھر رب کا نواز نا اس کی اتائیں وہ نواز نے تو آئے تو نواز دے زمانہ بہت اچھا مائک ہے بہت اچھا انتظام ہے تھوڑا سا ایک اور ڈال دو اس میں تاکہ مجھے سننے میں بھی اچھا لگنے لگے زور سے بولیں سبحان اللہ وہ نواز نے تو آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے تو آئے تو نواز دے زمانہ وہ قریل ہی جو تھہرا تو کرم کا کیا دھکانہ گردش نے کہا اس کے مکتر کا ستارہ وہ جس کو ملسر تیری رحمت کا سہارہ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتہ ہے اہد ہو غرط تیری کرتی نہیں شرکت کو بغارہ حق یہ ہے کہ تجھ بین کوئی معبود نہیں ہو ہے تیرے سوا کو ممتدگار ہمارا نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محراجِ مصطفیٰ کون فرنس ہے یہ ماہِ مبارک رجب المرجب شریف اللہ نے اپنے محبوب کو محراج کرائی ہم کہتے نا محراج قدولہ کون ہے ہمارے مصطفیٰ کفیل امبر صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو حمد کے اشار پڑے میں دوبارہ پڑھ دوں آپ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ایسے نہیں یار زندہ ہونا آپ لوگ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو تمہاری آواز ایسے کوئی نہیں سنے گا بحروں کی حکومت ہے ذرا زور سے بولو اندھے بحرے گونگے اور ہاتھ اندوری صاحب نے کہا نا اندھی بحری گونگی سیاست رسی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیہ ہے حالات یہ ہیں اپنی آواز آپ دنیا کو جب تک سنائیں گے نہیں تب تک کوئی سنے گا نہیں زور سے دل لگا کے حضور کی محبت میں مچل کو بولو سبحان اللہ گردش میں کہا اس کے مقتر کا ستارہ ہو جس کو ملسر تری رحمت کا سہارہ تنہا ہے اپولا ہے تو یکتا ہے اہد ہو غیرت تری کرتی نہیں شرکت کو بلارا حق یہ ہے حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا وہ ہمارا پروردگار بڑی شان والا ہے اور اس کی شان اس رب نے اپنے محبوب کو محراج کرائی اس رب نے شان والے رب نے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرموا سبحان اللہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی عظمتوں کا اعلام ہے نبی کی عظمت اور رب کا کلام سن کر زور سبولہ کرو آقا کی عظمتوں پر بول دو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ پہلا جملہ پہلا فقرہ پہلا کلمہ سبحان اللہ سبحان پاک ہے خدا اللہ 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 قرآن کی اس آیت سے لگے گا اللہ کا کلام بتاؤ گا اے لوگوں یہ جانا ناممکن تو نظر آتا ہے لیکن وہ جو سبحان ہے جس نے زمین و آسمان کاؤناب کو بناوا وہ چاہے تو پھر وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے وہ اللہ چاہے تو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے کیوں کرائی محراج کیا وجہ تھی محراج کرانی کی ریزن کیا تھا اے لوگوں تمہارے میرے آقا کاؤناب کے امام و علیہ کاؤناب جانے کاؤناب مصطفیٰ قرین رات دن اپنی امت کو یاد کرتے رات دن امت کے غمیں آسو بہایا کرتے یہ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم آج اس رات میں بیٹھ کر نبی کو یاد کر رہے ہیں ہم ایسی محفلیں سجا کر کئی علاقوں میں الگ الگ گائیوں میں ایسی محفلیں الگ الگ دنوں میں سجائی جاتی ہے کس لیے آقا کو یاد کرنے کے لیے لیکن میرے عزیز سنو اللہ کے محبوب پاجدار مدینہ جن کو ہم یاد کر رہے ہیں انہوں نے تو ہر لمحہ ہم غلاموں کو یاد کیا ہو ہم نکموں کو یاد کیا ہو ہم دنے گاروں کو یاد کیا ہو حق وہ جب ہو گئی تمہارے میرے آقا پھلتا ہوا تب بھی یاد کیا مصطفیٰ کا بچپن ہے تب بھی یاد کیا مصطفیٰ کی جوانی ہو تب بھی یاد کیا تاجدار مدینہ جب میں راج پر گئوں تب بھی آقا نے غلاموں کو یاد کیا ہم دنوں گاروں کو یاد کیا امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے امت بھی اپنے آقا کو یاد کرو جو کسی موڑ کر امت کو نہیں بھولے جو کسی موڑ کر امت کو بھولے نہیں ہو تب بھی امت کو فراموش نہیں کیا اس نبی کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے یہ ہمارے لیے بائی سے شرط ہے اے میرے عزیزے ذرا دل لگائے کیوں میں راج کرائی تاجدار مدینہ میں اپنی کملی اٹھائی امت کا غملیا ہے کملی کو اپنے بجودوں میں دارت پر ڈالا ہو آقا امت کا غملے کر لیتے گئے ہم گنہداروں کے گناہوں کو یاد کر کے لیتے گئے ہم نکموں کی خطاؤں کو یاد کر کے لیتے گئے تاجدار مدینہ ہم غلاموں کے گناہوں کی ذکر میں لیتے گئے اللہ تعالیٰ نے محبوب کا یہ رنجیدہ ہو نہ دیکھا امت کی فکر میں رو نہ دیکھا تردر تگار نے فرمایا اے محبوب کیا بات ہے رنجیدہ ہو کیا بات ہے غمگین ہے عرض کیا مالک امت کو لے کر فکر مند ہو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ جو کالی تم نے کملی اولی ہوئی ہے یہ کالی کملی تمہاری اور کے چلے آئے کالی رات ہماری ہوگی کالی کملی تمہاری ہوگی آ جانا اللہ مقامے امت کے کالے گناہ لے کے آ جانا آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ دینا تم جو کہتے رہے گے تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہارا رب وہی کرتا رہے گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نراج مصطفیہ کانفرنس شفاعت مصطفیہ عظمت مصطفیہ فیضان غوث عظم فیضان غریب نواز فیضان حضرت پیر پنجتن مسلک عالی حضرت اتنی زور سے بولے تو مجھے خوف ہے کہ آپ کا انتقال نہ ہو جائے اتنی زور سے نہ بولو خدا کے لئے مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے سوو توجہ کرو یہ آسمان جو نظر آتا ہے آتا ہے نظر ارے نظر آتا ہے اس میں کہیں سراخ نظر آتا ہے آنے جانے کے لئے دروازہ نظر آتا ہے بولو بھئیہ بولو یار اے بھئیہ جلدی جسے نکلنا ہے نا تو وہ آرام سے چپ چاپ نکلیں باقی بیٹھے رہو یار اب تو محفل شباب پہ آئیے ماشاءاللہ اور ابھی تو میرے بعد میں بڑے امدہ بیانات آپ کو سننے ہو بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے آپ لوگ بڑا دل لگ رہا ہے آپ کس روبرو بولتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے ذرا پیار سے لہرا کے بولیں سبحان اللہ اور مچھل کے بولیں سبحان اللہ چلو برولی امرے عزیزو برولی کے امام کی بارگاہ میں چلو تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے آقا کی مراج کا نقشہ کھیجا مرے امام نے کہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نعو نرال خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے راستہ تو نظر نہیں آتا پروازہ تو آسمان میں نظر نہیں آتا آقا کیسے چلے گئے آج بھی کچھ عقل سے پیدل جن کی عقلیں خراب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی مراج عقل بھی خراب ہے نسل بھی خراب عقل بھی خراب ہے اصل بھی خراب ہے نسل بھی خراب ہے ارے ان سے اچھے تو ہمارے ایک شاعر ہیں کفیل امبر صاحب ان کا نام ہے محبوب محبوب سرسوی ایک لفظ گردھاری ایک کاسٹ ہوتی ہے جیسے گپتار رستوگی ویسی گردھاری سمجھ میں آرہی بات آپ کو ایک چار مصرے آپ کو سنا دوں خدا کی قسم یہ پورا مجمع مچل اٹھے گا جانے ان لوگوں میں یہ کونسی بیماری ہے جانے ان لوگوں میں یہ کونسی بیماری ہے جن کی ہر ایک عبادت میں ریاکاری ہے اب چوتھا مصرہ جب آپ سنیں گے اس کو مش نہ کرنا کیچ کرنا جانے ان لوگوں میں یہ کونسی بیماری ہے جن کی ہر ایک عبادت میں ریاکاری ہے اربع بھی کر لیتا ہو سرکار کی مدہت نجدی تجھ سے اچھا تو میرے باؤں کا گربھاری ہے اصل خراب نسل خراب کرن نہیں نہیں نبی کو خواب میں ہوئی مہراج کیسے چلے گئے آسمان میں دروازہ تو ہے ہی نہیں آسمان میں حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں نے سوال کر دیا اے اللہ والے ذرہیت آئے نبی مہراج کر گئے آسمان میں دروازہ کوئی نہیں آسمان میں سراخ کوئی نہیں آقا کیسے چلے گئے کیسے آگئے حضرت شیخ نجم الدین کبرا نے فرمایا اے لوگوں مجھو میرے کمرے میں بند کر دو میرے حجروں میں بند کر دو داہر سے تعلہ لگا دو داہر سے تعلہ لگا دیا گیا آپ کو کمروں میں بند کر دیا گیا حضرت شیخ نجم الدین کبرا لوگوں نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازہ تو بند ہے لیکن دیوار کے اندر سے اللہ والا کبھی باہر آتا ہے کبھی اندر جاتا ہے اب جملہ میرا نس نہ کرنا اللہ کا دلی ہے حضرت شیخ نجم الدین کبرا دروازہ تو بند ہو گیا دیوار سے کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر آپ نے فرمایا اے لوگوں ظاہر سے سنو اے لوگوں ذرا ذہن قریب کر کے سنو حضرت شیخ نجم الدین کبرا فرماتے ہیں اے لوگوں یہ تور کی بات نہیں ہے یہ تور کی بات ہے یہ موسیٰ کی بات نہیں ہے یہ حضور کی بات ہے جو موسیٰ ہے جو رب کی بارگام ارض کر رہے ہیں ربی ارینی اوزر الائک ارض کرتے مولا چل رہا دکھا دے یا اللہ چل رہا دکھا دے اے مولا دیدار کرا دے اللہ تعالی نے فرمایا لا تطریق الابصار اللہ کا دران پر گردگار نے فرمایا میں نے دعا کے کمائی ہی نہیں ہے جو میرے جلدوں کو دیکھ سکے جو میری تجلی کو دیکھ سکے حضرت موسیٰ نے ارض کر دیا ربی ارینی اوزر الائک یا اللہ چل رہا دکھا دے اے مولا چل رہا دکھا دے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں دیکھ سکے لن ترانی لن ترانی ارض کرنے لگے مولا اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا یا اللہ کوئی تو ہوگا جو دیکھ سکے گا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دنیا میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں کسی کو وہ آنکھوں نہیں ملی جو میرے جلوے کو دیکھ سکے ہاں فقط میرا محبوب ہے فقط میرا محبوب ہے وہ میرے جلوے کو دیکھے گا وہ میرے جلوے کو مشاہدہ کرے گا یہی تو وجہ ہے سارے نبی انبیاء اکرام اللہ نے مبعوض کیا جب آئے تو ان کی اقرام نے سوال کیا آپ کے تو اللہ اے کہا کس نے بتایا سارے کے سارے نبی سارے کے سارے رسولوں نے جواب دیا ہمیں طائرے صدرہ نے بتایا ہمیں بلبلے صدرہ نے بتایا بیتر معمور کے خطیب امام نے بتایا ہمیں جبرائیل علی نے بتایا کہنے لگے جبرائیل نے بتایا اللہ اے کہا جبرائیل نے بتایا اللہ اے کہا لیکن جب پاریانوں نے کلال کیا ہی جب میرے آقا نے کہا یا ایہا ناس قلو لا الہ الا اللہ جب میرے آقا نے اللہ نے نبوت کیا اللہ نے رسالت کیا اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جب میرے آقا نے کہا اللہ اے کہا قوم نے کہا کس نے بتایا میرے آقا نے فرمایا وہ آدم تھے جو سن کے کہہ رہے تھے وہ عیسیٰ تھے سارے نبی رسول تھے جو سن کے بتا رہے تھے آقا نے فرمایا لوگوں سنے میں سن کے نہیں بتا رہا بلکہ میں تو کوکھ کے بتا رہا ہوں باہ 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 کیا بات ہے باہ باہ اے لال رومال گلابی اے نیچے بیٹھ کیا گڑ بڑے اے بھئیہ نیچے بیٹھو نیچے بڑی آفتیں ہمارے جلسوں میں اٹھے گا ایک جائے گا پتہ نہیں کتنی ضرورت پیش آتی ہے جزاک اللہ خیر جلسے کے بعد میں انشاءاللہ تقریر کے بعد میں جب میں آپ سے ضرور میں ملوں گا ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے شاد آباد رہے کیا نام ہے آپ کا فیصل بھائی اللہ تعالی خوش رکھے فیصل بھائی بلکل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئے یہ فیصل بھائی ہیں ان کی عقیدت ان کی محبت اللہ سلامت رکھے پروردگار خوب ترقی عدا فرمائے ان کی خواہش ہے کہ حضرت ایک بار آپ کا نمبر بھی ہے بات بھی کرتے ہیں ایک اعلان ہے کہ یہ بیدھائیک صاحب اور سواپتی صاحب ساڑھے چھے ہزار روپیہ ان کو ساڑھے چھے لاکھ بھی دیتے تو کم ہوتا ساڑھے چھے ہزار روپیہ انہوں نے جلسے میں دیا ہے یہ ان کی محبت ہے حضور کے جلسے کے لئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جلسے کے لئے انہوں نے پیسے دیئے ہیں اچھی بات ہے آپ لوگوں نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا ہے آپ لوگ اتنی ہی محبت سے جتنی محبت سے جلسہ سجایا ہے سنتے بھی رہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو زور سے بولو ارے بھئیہ ہمارے علاقے میں ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں پلے پڑھ رہی ہے کچھ اگر پلے پڑھ رہی ہے تو بتاؤں میں آگے بڑھاؤں ورنہ پھر کسی دوسرے راستے پہ نکل جاؤں مجھے دوسرے راستے پہ نکلنا تو آتا ہے مگر میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے دوسری طرف جا کے گفتگو کروں میں چاہتا ہوں جتنی دیر بولوں اپنے عنوان پہ بول سکوں آپ ذرا سا ساتھ نبھائیے محبت سے مسکر آ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ نبی کو اللہ نے میراج پر بلایا ہائے ہائے تو پھر بلایا تو انتظام بھی رب نے کی اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے ہمارے ہمارے ہم شادی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں میرے امام تاجدار بریلی نے فرمایا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرال خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے بہار ہے شادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک شادی خوشی شادیاں تمہارے ہمارے ہوتی ہیں جن لڑکوں کی اس سال ہونے والی ہیں شادی کا لفظ سن کے بڑے خوش ہونے والے ہیں وہ جن کے اس سال رشتے ہو رہے ہیں وہ لڑکے اس سال میں بڑا اچھ لیں گے بڑے مگن رہیں گے شادی کی بڑی خوشی ہوتی ہے بڑے مگن ہوتے ہیں لوگ شادی کو لے کر ایکسائٹ ہو جاتے ہیں ارے شادی ہے اے لوگوں ادھر شادیاں ہوتی ہیں دھولا جب دھولے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو بڑے ارمان ہوتے ہیں لیکن دھولے سے زیادہ دھولے کے گھر والے کی خوشی ہیں ان کے ارمان ماں الگ خوش ہے مستو مگن مسرور ہے بات الگ مسرور ہے بات بھی مگن ہے خوش ہے بھائیوں کو دیکھو ان کے بھی آج انداز نرالے مگر ایک بات سنو میرے عزیزو کوئی بھی شادی ہو کوئی بھی خوشی کا موقع ہو کوئی بھی احتمام کیا جاؤ کوئی بھی انتظام کیا جاؤ وہ نلات ہو سکتا ہے مگر نرالہ نہیں ہو سکتا ہے آپ حضرات دو پر رہے ہیں یہ لائٹوں لگائی گئی ہیں یہ انتظام کیا گیا ہے یہ ٹنٹ لگایا گیا ہے یہ مائک لگایا گیا ہے یہ نیا تو ہو سکتا ہے نرالہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹنٹ جو لگا ہے اچھا تو ہو سکتا ہے نرالہ نہیں ہو سکتا ہے یہ مائک لگا ہے یہ سپیکر لگے ہیں نیا تو ہو سکتے ہیں نرالے نہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے انتظام نہیں ہو سکتے ہیں نرالے نہیں ہو سکتے لیکن میرے عزیزے قار کرو جب اللہ نے حدیب کو محراج کو مرایا جب اللہ نے محبوب کو بلایا تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں جب انتظام اللہ نے کروائے جب جبرائیل ایمین نے انتظام کیے تو انتظام ایسے کہ جنت کو سجا دیا گیا دوزک کو پجھا دیا گیا ہورے کو سجا دیا گیا علمان کو آراستہ کر دیا گیا ہر طرف خشبو بکھر گئی فضائے مشکدار ہو گئی ہواے خشبو دار ہو گئی اور یہ ہر طرف شعور ہو گیا اعلان ہو گیا آج محبوب خدا آنے والے ہو آج تازدار مدینہ آنے والے ہو آج جانے قائمات آنے والے ہیں مصطفیٰ کریم آنے والے ہیں مرے عالی حضرت نے فرمایا اس وقت جو انتظام ہوئے وہ صرف نو نہیں تھے بلکہ وہ سارے انتظام وہ سارے سامان نوے ہمیں کے ساتھ ساتھ نرالے بھی تھے نارے تکویر نارے رسالت کلامِ عالی حضرت فکرِ عالی حضرت بہار ہے شادیاں مبارک ادھر دولہ تیار ہوتا ہے شادی کی خوشی ہوتی ہے ادھر میراج کا دولہ تیار ہو رہا تھا واہ واہ web واہ واہ ادھر میراج کا دولہ میراج کا دولہ تیار ہوتا ہے سہرہ اس سے سر باندھا جاتا ہے سہرہ ریڈی میٹ سہرہ آنے لگا ہے پہلے اوریجنل گلاب کے پھول لاکر سہرہ بنایا جاتا تھا اب ریڈی میٹ مسنوئی پھول پلاسٹک کے ابھی حسان شانواز حسان صاحب کے گلے میں جو پھول ڈالے گئے وہ مسنوئی تھے نا ویسے ہی مسنوئی پھولوں کے ہار ڈال دیے جاتے ہیں لیکن سنو وہ دھولا بنے میرے آقا تو ان کی شان کیا شب و میراج تھا کیا خوب نرالہ سہرہ علماء اکرام اگر دعا دے دے تو بڑا اچھا لگے گا بلکل نئی چیز پیش کر رہا ہوں شاید بہت اچھا آپ نے سہرے بڑے سنے ہیں شادیوں میں شادیوں میں سہرے ہوتے نا اس کی چچینے کھڑے ہو کے بندھایا سہرہ اس کے ماموں نے یہ سب ہوتا ہے نا تو چچی ماموں خالہ خالو صاحب مگر یہ سہرہ میں تمہیں کسی دنیا دار کا نہیں احمد مختار کا سنا رہا اور سہرہ اگر تم نے اس سے پہلے سنا ہے تو چھپ بیٹھے رہنا اور اگر نہیں سنا ہے اچھا لگے تو میرے ساتھ بولنا میرے والد اگرامی مرہوم صفدر حسین صاحب وہ ایک اچھے شاعر تھے انہوں نے یہ منظر پیش کیا اور کیا انداز ہے شب مراج تھا کیا خوب نیرالہ سہرہ تم سہرہ کہاں سے لاتے ہو مارکیٹ سے بزار سے دکان سے یہی سے دعا تھا مگر سنو نبی کا سہرہ شب مراج تھا کیا خوب نیرالہ سہرہ خند سے لائے تھا جمریل وہ اعلیٰ سہرہ زور سے زور سے بولے شب مراج تھا کیا خوب نیرالہ سہرہ ہر عاشق بولے گا ہر بیوانہ بولے گا شب مراج تھا کیا خوب نیرالہ سہرہ خند سے لائے تھا جمریل وہ اعلیٰ سہرہ اور چاند شرم آ گیا چاند شرما گیا یہاں کسی خوبصورت کو دیکھا تو کیا کہتے ہو تمہارا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح ہے اے کہتے ہوگے نہیں یہاں کسی حسین کو خوبصورت کو دیکھا نظر نہیں ہٹ رہی ہے کہہ رہے ہیں تمہارا چہرہ چودویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو تم لا جواب ہو مگر سنے سنے میرے عزیزے یہ چودویں کا چاند جو چمکتا نظر آتا ہو چاند کا غرور اس وقت ٹوٹ گیا جب آمینہ کے لالوں اشارہ کر کے چاند کے تکلے کر دیئے بتا دیا کہ دنیا والوں چاند کے حسن کو دیکھ رہے ہو مگر آمینہ کے چاند کا حسن دیکھ لیا تو تم پھر کیا کروگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنہ سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانی رب سہرہ سنے دو شیری سناؤں گا بس آپ کو جھوم کے محبت سے بول دیں سبحان اللہ وہ آخری بندہ جو وہاں مجھے نظر آ رہے ہیں ایک ایک چہرہ میں دیکھ رہا ہوں ہر نبی کا غلام نبی کی محبت میں مچلے گا تلپے گا ہر نبی کا دیوانہ آج تاریخ رقم کر دیں کہ ہاں ہم نبی کا ذکر سننا بھی جانتے ہیں آقا کی محبت میں بولنا بھی جانتے ہیں آج اتنا بول لینا کہ اگر آواز بیٹھ جائے گلا تھک جائے تو صبح کوئی کہو کیا ہوا آواز کیوں نہیں نکل لئی تو کہہ دینا جس کے صدق آواز ملی تھی اسی کا نام پکار پکار کے گلا بیٹھا دیا ہے ہاں وہ پیچھے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولے سبحان اللہ ہر غلام زور سے زور سے بولے یا رسول اللہ ماشاء اللہ آپ سنو شب میں راج تھا کیا خوب نرالہ سہرہ خند سے لائے تھے جبریل وہ آلہ سہرہ چاند شرم آ گیا دیکھا جو رخے رشن کو پیکر نور تھے اور سر پہ دوبالہ سہرہ پیکر نور تھے اور سر پہ دوبالہ سہرہ حالت وجد میں رزوان پکارا سفدر جب جنت کے دروازے پہ حضور پہنچے ہیں نا اس سہرے کو پہنے ہوئے آئے وہ نور والا سہرہ تو جنت کا دروغہ رزوان بھی دیکھ کے مچل اٹھا حالت وجد میں رزوان پکارا سفدر حالت وجد میں رزوان پکارا سفدر ہے حقیقت میں عالم کا اجانہ سہرہ سہرہ یہ میرے حضور کا ادھر حضور کو دولہ بنانا ہے بلبل سدرہ اچھا ادھر اللہ نے جب بلبل سدرہ کو حکم دیا نا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ یا اللہ محبوب کو لانا ہے ہاں ضرق کرو تو تیاریاں ضرق دھوم مت جانی چاہیے محبوب آنے والا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں ادھر جنت کو سجا دیا گیا دروازوں کو کھول دیا گیا دوزک کو بجھا دیا گیا ساری تیاریاں بلبل سدرہ کہتے ہیں یا اللہ مہمان کو لانا ہو سواری کا بھی انتظام ہوتا ہے مولا اب مہمان جیسا سواری ویسی ایک مہمان تو وہ ہوتا ہے میاں دروازے پہ آ گیا دروازے پہ اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا دستک دی آپ نے چھوٹے بچے کو بھیجا دیکھ کر آؤ کون ہے بچے نے سراخ سے جھاک کر دیکھا کون آ کے بتایا اببا وہ ہے آپ کا دوست انہوں نے کہا جا بیٹا جا کے کہہ دے اببا گھر پہ نہیں ہے ایک آنے والا ایسا جس کو کہہ دیا جا جا کے کہہ دے اببا گھر پہ نہیں ہے اور بچے بھی اتنے ہوشیار جا کے کہہ رہا ہے دیکھو صاحب اببا کہہ رہے ہیں والے اببا گھر پہ نہیں ہے ایک مہمان پھر اس کے الگ ایک وہ مہمان جس سے تعلقات معاملات اچھے ہیں دروازے پہ اس نے دستک دی دیکھا کون ہے کا مہمان ہے کا اچھا بیٹھاؤ بیٹھا دی اچھائے وغیرہ پلائی باتچیت کی پھر رخصت کر دیا ایک اور مہمان ہوتا ہے جس سے اور زیادہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ محبت انصیت ہوتی ہے وہ مہمان جب دروازے پہ آتا ہے جیسی دروازے میں دیکھا جھاک کر فلا دوست پڑھا فلا مہمان دروازہ کھول کے کہا یہ آب کا ہی تو گھر ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت کیا دروازہ کھول کسی دے آ جانا تھا آپ کا ہی گھر ہے اتنا ہی مکام سمجھ لے ایک مہمان وہے گیا مگر ایک مہمان وہے ہوتا ہے جیسے شانواز حسان ہے ایک مہمان وہے ہوتا ہے جیسے کسی لمبر ہے ایک مہمان وہے ہوتا ہے جیسے سے یہ شباحت لیا ہے پہلے فون کیا جائے گا پہلے ٹائم لیا جائے گا یہ کسی جلسے میں جا کر ملا جائے گا یا ان کے یہاں پہ جا کر ملاقات کی جائے گی ٹائم لیا جائے گا ٹائم کے حساب سے سارا شڑیول بنے گا ساری تیاریاں ہوگی اور پھر اس میں یہ بھی ہوگا مہمان آئے گا کہ کاری بھی بھیجنا ہے درائیور بھی اپنا دھو جنا ہے سارے انتظام کرنے ہیں ادھر اللہ مہمان کو بلا رہا ہے کونسا مہمان ہے وہ مہمان وہ مہمان جس کے صدقوں میں اللہ نے کائنات کو بنایا جس کے صدقوں میں زمین و آسمان کو بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا اے مرم عبوب آج تم آنے والے ہو آج آپ کا دیدار کرنا ہے لہٰذا مہمان ہمارے ہو اسپیشل ہے خاص ہو تو جبرائیل بھی ہمارا ہوگا سواری بھی ہماری ہوگی درائیور بھی ہمارا ہوگا آج مکمل کروکہ بھیل کے ساتھ ملایا جائے گا جب میزبان خدا ہو تو مہمان بھی مصطفیٰ ہائے ہو کیا مہمان نوازی ہے اللہ اکبر بل بلے صدرہ آ گئے آنے سے پہلے سواری لینے گئے سواری میاں کسی مہمان کو بلانا ہو گاڑی ذرا اچھی نہ ہو کھٹارا سی گاڑی ہو جس کے پرزے ہلتے ہوں آوازیں چونچاں چونچاں اس سے نکلتی ہوں مہمان کہتے ہیں بھئی اوفو یہی گاڑی ملی تھی ان کو اتنی خراب اتنی بیکار یہ اتنی ہار تھی گاڑی اس گاڑی سے ہم کو بلوائے مگر سنو میرے عزیزوں مہمان آلہ ہوتا ہے تو گاڑیاں بھی اچھی بھیجی جاتی ہیں نا مہمان جتنے آلہ میار کہو گاڑیاں اتنی امڈا بھیجی جاتی ہیں اتنی اچھی گاڑیاں کفیل امبر صاحب کو بلانا ہو تو گاڑی تو اچھی بھیجنی پڑے گی شانواز حسان کو بلانا ہو گاڑی تو اچھی بھیجنی پڑے گی اگر گاڑی اچھی نہ ہوئی تو پھر یہ جلسے میں آ کر پورا راج کھول دیں گے کہہ دیں گے تم سے گاڑی بھی اچھی نہیں بھیجی گئی حالانکہ یہ ایسا کہتے نہیں ہے کیونکہ یہ الحمدللہ بڑے صابر لوگ ہوتے ہیں یہ تمام ہی علماء کبھی شکوے نہیں کیا کرتے مگر سنو اگر گاڑی اچھی نہ ہو تو بلبلے صدرہ سواری کے انتظام میں کدر گئے جنت میں گئے یا اللہ کونسی سواری لو اللہ نے فرمایا ادھر سواریاں بہت ہیں جا کر دیکھو ادھر برعاق بنائے ہیں میں نے برعاق موجود ہے جنت کے اندر جاؤ لے کر آؤ برعاق کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک دو برعاق نہیں ہے وہاں پر ایک دو برعاق نہیں ہے وہاں پر بہت سارے تقریباً چالیس ہزار برعاق موجود ہیں اللہ اکبر بلبلے صدرہ گئے دیکھ رہے ہیں تو سارے کے سارے برعاق سارے کے سارے سامنے آ رہے ہیں اطرار رہے ہیں اپنا حسن دکھا رہے ہیں اپنی طاقت دکھا رہے ہیں کس لیے کہ آج ہمارا نمبر لگ جائے آج ہمیں کملی والا قبول کر لے آج ہمیں مدینہ والے آقا کی سواری بننے کا شرف مل جائے سب منتظر ہیں لیکن میرے عزیز قہر کرو سارے برعاق انتظار میں تو سب تھے سارے کے سارے اپنی طاقتوں بھی دکھا رہے ہیں اتنا حسن بھی دکھا رہے ہیں اطلاق بھی دکھا رہے ہیں اپنی عدائوں بھی دکھا رہے ہیں لیکن بلبلے صدرہ نے آخیر میں جا کر ایک برعاق دکھا جو سہمہ ہوا سمتا ہوا آسو بہا رہا ہے رو رہا ہے تاہیرے صدرہ بلبلے صدرہ آگے دھرے آپ نے فرمایا اے برعاق یہ بتا سارے خوش ہو سر خوشیاں منا رہے ہیں تو رو رہا ہو کیا بات تجھے آنے کی خوشی نہیں ہے تجھے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہیں ہے کہنے لگا میں علمے سے نہیں ہو جو آقا کی آمد پر خوش نہ ہو میں علمے سے نہیں ہو تو کہا کیا بات ہے تو کس لیے غمگین کس لیے رو رہا ہو برعاق نے جواب دیا کوئی اپنے یار کو ہس کے مناتا ہے کوئی اپنے یار کو رہ کے مناتا ہے کوئی ہس کے مناتا ہے کوئی رہ کے مناتا ہے کہتا میں نے بھی بڑا انتظار کیا ہے میرا بھی مطلب کا انتظار ہے میں نے بھی بلے آسو وہاں ہے لگم سچی ہے انتظار میں میرے بڑی تڑپ ہے انتظار کرتا رہا ہوں کہ میرا بھی نمبر لگ جائے تب ہی تو آقا قبول فرما لے اللہ اکبر لوگو انتظار وہ غریبہ انتظار اگر سچا شبت کے ساتھ کیا جائے تو انتظار کی وجہ سے اسباب اللہ ویسی بنا دیا کرتا ہے حالات ویسی بنا دیا کرتا ہے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں اور قرآن سے ثابت ہے اللہ کے تیارے کا غنبر جناب حضرت حود علیہ السلام آپ کی امت کا ایک انسان ہے وہ اللہ کی باردہ میں ایک دن معروضہ پیش کرنے لگا اس نے اللہ کے پغنبر حسینہ کی نگری کے تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے مولا اے پروردگار اے خالق کائمات اے پروردگار عالم اے رب علم یزل لاعزال اے میرے مولا آج تری بارگاہ میں دعا کر رہا ہو حسینہ کی نگری کا تاجدار یوسف علیہ السلام اے ہم ان کے بیدار کی طلب ہو میں نے ان کا بیدار کرنے چاہتا ہوں ابھی ان کی آمد میں لمبا ذخت ہوں لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے قمدے جا چلا جا کہ مام کے قریب اکھوا ہے اس کھوے کے اندر جا کر بیٹھ جا انتظار کر جو بہی پہ پیدار کرایا جائے گا تو غنبر خدا کے جلبوں کو دکھایا جائے گا اے لوگ وقت گھرتا چلا گیا یہ کھوے کے اندر کو ہو جی گیا ایک دے سال نہیں گزر اٹھارہ ہزار سال گزر گئے کوئے کے اندر بہتہ انتظار کرتا رہا اللہ اکبر پھر وہ کن بھی آ گیا جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آگے کوئے کے اندر ڈالا ادھر حضرت یوسف کوئے میں آئے ادھر بلبلے صدرہ جنت سے تخت لے کر آگے تخت ڈاؤن دیا حضرت یوسف کے تخت پر بٹھا دیا گیا ادھر وہ بھی کوئے کے اندر سے اس کھو سے نکل کے آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون کہنے لگا اے بغمبرِ خدا بھائیوں کو معراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں کو غنگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ڈالا کوئے میں ضرور ہے مگر کوئے میں آپ کو میرا سچا انتظار لے کے آیا ہے کون میں انہوں نے ڈالا ہے لیکن میں نے بھی ایک مدت سے انتظار کیا ہے میرا بھی انتظار ہے اس انتظار کیلئے اللہ نے یہ اسباب بنائے مولانا بیٹھو تھوڑ دے اس انتظار کی وجہ سے اللہ نے یہ اسباب بنائے آگئے یوسف علیہ السلام دیدار کر لیا ادھر براق جنت میں منتظر ہے کوئی تو دن آئے گا کہ میرا بھی نمبر لگ جائے ادھر ہر دیوانہ بھی یہی تو منتظر ہے نا کوئی دن تو آئے گا جو واقع ہمیں قبول فرمائیں گے تمنا ہے نا سب کی بولو تمنا ہے نا آرزو ہے نا مدینہ جانے کی تڑپ ہے نا ہر کسی کے دل میں تمنا نہیں ہے کہ ہاں کوئی تو دن آئے گا جو آقا قبول فرمائیں گے ہم منتظر ہیں کھڑے ہو جائیں محبت اور احترام کے ساتھ شہزادہ رسول اکرم پیر طریقت حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ شہزادہ غوث آزم کی آمد ہو رہی ہے نعرہ تکبیر ذرا بلند آواز سے لگے کہ نبی کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد اولاد غوث آزم آمد اولاد رسول حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت آل رسول محراج مصطفیٰ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آنے دے حضرت کو آگے آنے دے تمیٹی والے کم سے کم چائو چلوا دیں بھائی آگے آنے دی ہے حضرت کو آگے آنے دے آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنے جگہوں بیٹھ جائیے اپنے جگہوں بھائیے سبحان اللہ بھائی آنے دی ہے تو آگے کریں تھوڑی آگے کرو بس 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 ماشاءاللہ اولاد رسول اولاد غصی آزم خطیب اندوستان مفقر اسلام حمدر دے قوم ملت حضرت علامہ سید شباحت حسین صاحب قبلہ المعروف سے یہ شباحت میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور میں نے جیسا پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جس محفل میں حضور کے شہزادے آ جائیں وہ محفل صرف کامیاب نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے آپ کو خوشی ہے نا زور سے بھولو اولاد غصی آزم کے آنے کی خوشی ہے نا زور سے بھولو خوشی ہے سنتوں کو حصول والے ہیں چوتھا مصر آئے گا اس کی قدر کر لینا حفاظت کر لینا اللہ آپ کو سلام در اگر پیر سمیٹ کے بیٹھو بھئی یہ بے عدبی ہے عدب کے ساتھ ہم چمن اور پھول والے ہیں سنتوں کے حصول والے ہیں ارہ تاج شاہی تمہیں مبارک ہو ہم تو آلے رسول والے ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے تو اولاد غوثِ عظم تشریف لائیں میں اپنی گفتگو کو بہت جلدی ختم کروں گا اب آپ کی ذمہ داری ہے ذرا بے داری سے محبت سے سنیں گے میں جلدی اپنی بات مکمل کروں زور سے محبت سے بولو سبحان اللہ تو کیا کہا میں نے میں نے کہا اللہ تعالیٰ انتظام ہو رہے ہیں سواری کا انتظام ہر آدمی منتظر ہے کبھی تو نمبر اپنا بھی آئے گا کبھی تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کرم ہوگا پروردگار کا کہ حضور ہمیں قبول فرمائیں گے حضور ہمیں قبول فرمائیں گے یقیناً ہر عاشق تڑپتا ہے ہم دعا کرتے نا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی دستی ہے جہاں پر رات دن مولا تری رحمت برستی ہے اور بلکہ ہر غلام کی تمنا ہے حضور کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں ہم غلام کیا کہتے ہیں سرکار بلالی جو سرکار بلالی جو اکبار مدینہ میں ایسے ایسے جسے مدینہ جانا ہے اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ کیمرے آپ کو دیکھیں گے کیمرے والوں ہر آدمی کو ذرا قید کرنا اپنے اندر اپنے کیمروں میں یہ کیمرے والے دیکھیں گے آپ کو قید کریں گے جسے مدینہ جانا ہے بس وہ بولے گا باقی ہر آدمی خاموش بیٹھا رہے گا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے ادھر والے بھی ادھر والے بھی جسے مدینہ جانے کی تڑپ اور لگن ہے بس وہ بولے گا سرکار بلالی جو اکبار مدینہ یہ کھڑے ہوئے والے لوگ جو ہیں اگر یہ بھی مدینہ جانا چاہتے تو یہ بھی بولیں ہاتھ اٹھا کر سرکار بلالی جو اکبار مدینہ سرکار بلالی جو اکبار مدینہ جنت کا جنت کا کرو ہم بھی دیدار مدینہ سرکار بلالی جو اکبار مدینہ جنت کا کرو ہم بھی دیدار ہر ایک کی خواہش ہے یا رسول اللہ ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر اکبار نہیں اکبار نہیں اکبار نہیں آتا سرکار مدینہ اکبار نہیں آپ کو بھی سواہ ملے گا سبان اللہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ اسٹیز والوں درہ زور سے بولو سبان اللہ ایسے سست ہو رہے ہو خدا کے بندو اکبار نہیں آتا سو بار مدینہ آواز نہیں آئی یہاں لگے آواز اکبار نہیں آقا اکبار نہیں آقا سو بار مدینہ تڑپ لگن انتظار انتظار کرتے رو کبھی تو باری آئے گی جنت میں وہ براغ منتظر ہے کبھی تو باری آئے گی کبھی تو آقا قبول کریں گے کبھی تو نمبر لگے گا بل بل صدرہ نے کہا تُو رو رہا ہے کیوں سب خوش ہیں تجھے خوش ہی نہیں کہتا نہیں کوئی ہس کے مناتا ہے کوئی رو کے یار کو مناتا ہے اپنے اپنے انداز ہے اپنے اپنے انداز ہے اے تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفی کریم کے عاشق و غیر کرو کوئی ہس کے مناتا ہے کوئی رو کو مناتا ہے براغ کہنے لگا میں اس لئے رو رہا ہوں میری باری آ جائے آقا قبول فرما لو تاجدار مدینہ نے اگر مجھے قبول کر لیا میرا بڑا پار میرا کام بن جائے گا میں اپنی مقدر پہ ناز کرنے لگوں گا فخر کرنے لگوں گا اللہ کی بارگاہ میں بلبلے صدرہ نے ارس کیا یا اللہ یہ براغ رو کے انتظار میں ہے اور جو روتا ہے آنسوں سے چہرہ دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنسوں کو قبول فرما لیتا ہے کیونکہ آنسوں کی بڑی قیمت ہے دیکھو دنیا میں تم نے بڑے رونے والے دیکھے ہوں گے کوئی کسی کے لیے رو رہا ہے کوئی کسی کے لیے پاجدار مدینہ والی مصطفیٰ کریم کے عاشق و کارو بار میں بھاتا ہو گیا آدمی رونے لگا دکان میں نقصان ہو گیا آدمی رونے لگا آنسوں بہانے لگا فصل اگر ایک بار خراب ہو گئی آدمی رونے لگا آنسوں بہانے لگا گھر میں چوری ہو گئی بندہ رونے لگا آنسوں بہانے لگا کارو بھار کے لیے رونے والے زمین جائے بار کے لیے رونے والے فصلے کے لیے رونے والے اوہ خدا کے بندو کبھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں رونے لیا کرو اور دنیا کے لیے جب آنسوں بہائے جائیں کوئی قیمت نہیں آنسوں کی بہ گئے کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں یہ نوجوان بیٹھے ہیں میں کہنے پہ مجبور ہوں جانے کتنے نوجوان ہیں جو رو رہے ہیں پوچھو کیوں رو رہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے فلانس محبت تھی اب میں اس کے لیے اس کے غم میں رو رہا ہوں فانی حسن کے لیے رونے والوں دنیا کی محبت تھی خاطر رونے والوں میں نے کل بھی کہا تھا عشق حقیقی کو سمجھ لو عشق مجازی بھول جاؤ گے میں نے کل بھی سمجھایا تھا اور میرا جی چاہتا وہ اشار میں آج پھر آپ کو سنا دوں سنیں گے عشق سنت ہے خدا کی عشق میرا سو ازل عشق کا پانی مبانی لا یموت لم یزل عشق تنہائی تسند ضروف اول تعدد عشق یکتائی کا طالب لم یلید فلم یلد عشق نے چاہا کہ ادھو دلگی کا بند بست عشق کی طریق پر برپا ہوا یوم علی عشق آدم کا حوالہ عشق حوالہ کا بجود عشق ہی ہر ہست بود دائی سے ہر ہست بود عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ انشاءاللہ میرا یقین ہو آپ سنیں گے مچل جائیں گے سید صاحب قبلہ کی دعا مجھ مل جائے گی عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ عشق نے تاؤت کو چھوڑا تو چھوڑے اس نے راگ عشق میں پوٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیم عشق میں سر کو چھپا دو حس کے فرزند خلیم عشق میں زمزم نکال جب دھی رگلی اوڑی عشق زندان میں یوسف کی کھولی پہ لیا عشق زندان میں یوسف کی کھولی پہ لیا عبانے والے مصر توجہ سننا عشق میں زندان میں یوسف کی کھولی پہ لیا عشق میں فران کے دربار میں کلمہ بہا عشق تنہا گربلا میں سیزید سے لڑا عشق میں وہ کہا رہے تو بادشاہ میں ولی عشق ہا یا تو حسن یا پھر حسان بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میراج مصطفیٰ کانفرنس نعرہ حیدنی موضوع بڑا طویل ہے بات پوری نہیں ہو پائے گی بات کو جلدی سمیٹ رہوں ختم کر رہوں کیونکہ سیئے صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں مجھے حضرت قبر پور خیال ہے اب میری آخری باتیں قبول کر لیا حضور کی بارگاہ میں بلبل سدرہ اس بوراک کو لے کر آئے تو آ کر زمین پہ دیکھا نا اللہ نے ادھر فرشتوں کو بھیج دیا اور سنو ادھر بارات جاتی یہ پچاس لوگ سو لوگ دو سو لوگ ڈھائی سو لوگ اتنے لوگ بارات اور عام لوگ کوئی بھی بارات میں ہوتا جھوٹے مکار کازیب غیبت کرنے والے چغلیاں کرنے والے ہر قسم کے لوگ نمازی بھی ہوں گے اس میں حاجی بھی ہوں گے اس میں مولوی بھی ہوں گے اس میں عالم بھی ہوں گے اس میں حافظ بھی ہوں گے سب ہوں گے تاجدار مدینہ کے غلام تمہارے امارے جو بارات جاتی ہے ان بارات میں جانے والے بارات مگر سنو سنو مہرآج کے قیلہ کی جو بارات ہے اس بارات میں جو بارات ہے وہ فریشتے کا سردار جناب جبرائیل ہے جناب اس رافیل ہے جناب میکائیل ہے اور یہ فریشتے نہیں بلکہ ایک ایک فریشتے کے ساتھ لو ستر یہ بڑی شان والی بارات چلی ہے یہ بڑی شان والی بارات آگئے فریشتے اب انہوں نے زمین پہ آکے زمین کا حال دیکھا دیکھا زمین پہ اندھیرہ ہے زمین پہ تاریخی ہے تو انہوں نے نور کی قندیلیں نور کی مشعلیں جلانا شروع کیا نور کی قندیلیں روشن کر رہے پروردگار آلم نے فرمایا جبرائیل تاخیر کس لیے بور کس لیے کیا کرنے لگے ارز کیا مولا اے پروردگار زمین پہ آکر دیکھا تو اندھیرہ زمین پہ آکر دیکھا تو تاریخی یا اللہ دنیا میں کوئی چھوٹی نوٹی بارات جائے اجالے بڑے ہوتے ہو آج محبوب کی بارات ہے اندھیرہ کس لیے تاریخی کس لیے یا اللہ اس کی بارات ہے جو زمانے کے سارے اندھیرے کو مٹانے آیا ہے اپنے نور سے دنیا کو جگ مگانے آیا ہے یا اللہ اجالہ کرنے لگے روشنی کرنے لگے اللہ تعالی نے فرما کیا کرے ارز کیا مولا نور کی کمدیلیں جلا رہے ہو اللہ نے فرما جبرئی کوئی ضرورت نہیں ہے نور کی کمدیلیں جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نور کی مشال جلا کر اجالہ کرنے کی یا اللہ پھر کیسے اجالہ کرو اب تبجہ سے یہ جملہ سن اللہ تعالی نے فرما آیا اے کہ اپنے حبیب کا حسن اپنی صفات کو ستر ہزار پردوں میں چھپا کے رکھائے اے بلگلے صدرہ ایک پردہ ہٹا دو ایک پردہ میرے یار کے چہرے سے ہٹا دو ساری کامات میرے حبیب تو حسن سے منبر ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میرے مصطفیٰ ہے دلی شان والے زور سے میرے مصطفیٰ ہے دلی شان والے میرے مصطفیٰ ہے دلی شان والے اندھور محس تو کر دے اجالے حضور کی وہ شان ہے محراج مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں اتنا بڑا مجمع ہے انشاء اللہ اس انوان پہ کبھی موقع ملا زندگی میں پھر ہوگی گفتگو مگر ایک بات بتاؤ مجھے تم سب کے سب حضور سے محبت کرتے ہو کرتے ہو سب حضور کے دیوانے ہو سب حضور لگے سید صاحب کی آمد سے خوش ہوئے تو میرے عزیز و امہ ایک بات آپ سے کہوں یہ جلسہ کیوں سجایا گیا جانتے ہو یہ جلسہ اس لئے سجایا گیا کہ اس موقع پر ایک طرف تو محراج مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف حسینی جامع مسجد کی تعمیر کا موقع ہے محراج مصطفیٰ کے نوکے پر تاجدار مدینہ اقصہ میں پہنچو محراج میں حضور اقصہ میں مسجد اقصہ میں انبیاء کو میرے آقا نے نماز پڑھائی محراج مسجد سے شروع ہو کے مسجد پر رکھتی ہے سمجھ رہے ہو قرآن کہتا ہے نا من المسجد الحرام الى مسجد اقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک میراج میں مسجد اور آج جلسہ جو ہوا حسینی جامع مسجد کی تعمیر کی لحاظ ہے تو ایک طرف مسجد کا نام حسینی جامع مسجد امام حسین سے اس کو نسبت ایک طرف حسین کے نانا کی میراج کا موقع اور دوسری طرف یہ جلسہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری دو تین منٹ میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ حضور کے شہدائی ہو حضور سے محبت کرتے ہو اس مجمع کے اندر سے میں دیکھوں گا حضور کی میراج کی خوشی میں حسینی جامع مسجد کے لئے کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ہوں گے